بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع کو ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستانی معاشرہ ہے ایک ایسا معاشرہ جو رواداری پر اور بامی رواداری اور اخوت پر بنایا گیا تھا وہ دن با دن ایک متشدد معاشرے کی شکر اختیار کرتا جا رہا ہے اس کی ایک لمبی تاریخ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب ہم نے مذہب کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کیا حالانکہ اس وقت ایک بالکل الگ سیچویشن تھی لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے اسی مذہب کو بطور عالی استعمال کرنا شروع کر دیا جب بطور ٹول اس کو استعمال کیا تو وہ مسلک میں اس نے ڈھل کے ایک نفرت کی شکر اختیار کر لیں عدم برداشت عدم رواداری اور سار شخص نے اپنے مفاد کے لیے اپنے مقاسد کے اصول کے لیے مذہب کا استعمال کیا یعنی جہاں پہ تمام لوگوں کے حقوقہ برابر تحفظ ہو وہ چاہتے تھے لیکن بدقسمتی سے جو انان اقتدار بھی شروع دن سے جن لوگوں کے آتھ میں آئی وہ بھی انہی لوگوں کے آتھوں میں کھیلتے رہے وہ چونکہ جب قومیں نسلیں تعمیر کرتی ہے جب ان کے بڑے چاہتے ہیں کہ ان کی نسل آگے بڑے تو پھر انجینرین کی طرف جاتے ہیں ڈاکٹریٹ کی طرف جاتے ہیں سائنس کی طرف جاتے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہوئے کہ ہمیں پہلے دن سے ہماری کتابوں کے ستارے ورک پر کلاشنکوف کی تصویریں تھی تلواروں کی تصویریں تھی خنجروں کی تصویریں تھی جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بچپن سے ہی ایک بچہ جب ریز ہو رہا تھا اس کے ذہن میں ایک متشدد درویہ اوپر وان چڑھنے لگا اور وہ متشدد درویہ دن بہ دن بڑھتے 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 ایک وقت آج ہی آگیا ہے کہ جیسے کل ایک واقعہ ہوا وہ ایک پاکستانی خاتون کے ساتھ کہ اس نے ایک ڈریس پہنا جس کے اوپر صرف ایرابی کے ایک تحریر تھی الحیات و حلوہ کہ life is a beautiful تو اس پہ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہوگے سب اور ایک صاحب وہ اس کو پکڑ کر رہا ہے میرا دل کر رہا ہے اس کو گولی مار دوں یعنی آپ بدقسمتی دیکھیں کہ ہم علم اصل نہیں کرتے ہم علم وہی اصل کرتے جو ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں جو مسجد کا امام کہتا ہے جو ہمارے سکول کا ٹیچر کہتا ہے وہ علم ہے حالانکہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک علم ہے اور ایک معلومات ہے ایک information ہے ایک knowledge ہے بدقسمتی سے ہماری اقصریت knowledge کی طرف نہیں جا رہی بلکہ صرف معلومات کی طرف جا رہی ہے دنیا کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایک انتائی متشدد اور خوفناک ملک کے رہنے والے ہیں کہ جہاں پہ ہم ذرا سی بات پر کسی کو قتل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں تو میں وقاص بھائی کی طرف جاتا ہوں کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں مزید گفتگو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے پورا اس کا خلاصہ کر دی ہے جیسے میں تو بات کروں گا جو آج واقعہ ہوا ہے دل اتنا افسرد ہے کہ وہ فوٹیج وغیرہ دیکھی ہیں کچھ جو انا نیوز چینل پہ آ رہی ہیں کچھ سوشل میڈیا میں ویسے ہی سرکولیٹ ہو رہی ہیں تو وہ فوٹیج دیکھ کے دل جو انا خون کے آنسوں جو انا رو رہا ہے جو ماحول بنایا گیا وہاں پر جو ابھی آپ نے بات کی بیسیکلی ہم ادم برداشت کے لوگ بن چکے بلکل ہمارا معاشرہ ادم برداشت کی طرف جا رہا ہے اور اگر یہی حال رہا تو بلکل ایسا جو انا بلکل ممکن ہے سوچنا پڑے کہ اس ملک میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت مسائلز ہیں لیکن یہ جو مسئلہ ہے بہت حساس ہے میں تو سلام پیش کروں گا وہ جو اے ایس پی تھی شہر بانو اس نے کیا کردار ادا کیا ہے لاہور کا جو علاقہ ہے اچھرا وہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ اے ایس پی کو جب پتا چلا تو وہ خود آئی کیونکہ وہ بھی لیڈی ہیں ان کو پتا چلا ایک لیڈی نے ایسے لباس زیرے تن کیا ہوا ہے تو وہ خود آئی وہاں پر آکے ان نے اتنا بڑا حجوم اگر وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو دیکھ کے ہی انسان کے جو ہے نا پاؤں اور ہاتھ کام جاتے ہیں وہاں پر نعرے لگ رہے تھے مختلف قسم کے نعرے لگ رہے تھے ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں یہ پتا چلنے تک کام ہو جانا تھا لیکن ان کو بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے اور لیڈی ایسے ایک غالباً وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی ٹھیک ہے جو لیڈی لباس پین کے ان نے یہ سمجھا کہ ایزا ڈیزائنر آج کل کیونکہ خطہ تھی اس قسم کے ڈیزائن چلتے ہیں ہمیں پتا ہے سعودی اربیہ میں چلتے ہیں ہر جگہ عرب ممالک میں بھی چلتے ہیں تو ان کو وہ ڈیزائن ایک نیا لگا ان نے ڈیزائن خرید کے پینہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے ہو چلے گئے تو وہاں پر بیٹھے تھے تو باہر سے کسی نے دیکھ لیا تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا جاہلانہ سوچ کے مالک ہیں اور ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے نا انتشار پھلا رہے ہیں تو وہ کھانا کھا رہے تھے تو اتنی دیر لوگوں کا شور بول آ گیا باہر پورا جمع ہو گئے تو وہ بھی ڈر گئے تو وہ باگ کے ایک دکان پہ جا کے وہ بچہری جو ہے نا جو لیڈی تھی وہ چھپ گئے تو باہر سے پولیس بھی آ گئی اور پھر جو ہے نا حجوم نے تو یہ نعرے لگا دیئے کہ اس کو مارنا جائز ہے اور آپ کو بتایا ہمارے جو ہے نا جو نعرے بازی ہوتی ہے جتنے ہماری پبلک ہزاروں کی تعداد میں ایک عورت کی اوپر یہ کون سا معاشرہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے عورتوں کے حقوق بیان کی ہیں جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کیا یہ وہی ملک ہے جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس کو خراب کی ہے اس میں میرا بھی حصہ شامل ہے ہر آدمی کا حصہ شامل ہے کیونکہ ہم لوگ ہر ایسے واقعوں کو صرف اس لیے ڈسکس نہیں کرتے کہ یہ بہت حساس ہے تو ابھی یہ ہی اگنور کرتے کرتے بلکل یہ سیچویشن دیکھ کے تو آپ کوئی جو ہے نا کوئی بھی پیرنٹس کوئی بھی والد والدہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے اگر وہ پاکستان سے باہر سیٹیں وہ پاکستان سے باہر ہی رہنے کی کوشش کریں گے تو اس واقعے کے بعد کافی جو نا دل افسردہ ہے اور ہم بیسکلی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ادم برداش ہمارے معاشرے میں ادم برداش بہت ہو چکے آپ مذہبی لے لیں سیاسی لے لیں آپ کسی فیلڈ میں بھی چلے جائیں سپورٹس میں ہر جگہ ہم نے جو ہے نا ایک کھچڑی بنائی ہوئی ہے سپورٹس ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ہم سیاست کو لے آتے ہیں سیاست ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم مذہب کو اسلامی ٹچ کے حساب سے دے دیتے ہیں مختلف جو ہے نا اور ہم اس میں ہم ایسے یہ آگ لگی ہے ہم اس پہ اس پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہے ہم بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے جو ہے نا حجوم کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو اور سوشل میڈیا کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے ہم لوگ وہی ہے بیک ورڈ جیسے یہ پچر سیلیکٹ کیا ہماری ٹیم نے تو اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم واپس سٹون ایج کی طرف جا رہے ہیں نعرے لگاتے ہیں یا رسول اللہ کا نعرے لگاتے ہیں لبائک میں کسی سیاسی پارٹی یا کوئی اسلامی جماعت کسی کے سب سے ہٹ کے یہ میں بات کرو ہم نعرے لگاتے ہیں لبائک یا رسول اللہ ہم مر مٹیں گے ہم جان دے دیں گے یہاں پر ہم نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور ازان ہوتی ہے مسجد تک یعنی ہماری یہ کون سی محبت ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں بازاروں میں نعرے مار کے عورتوں کو بدنام کر کے ان کی عزت نفس پہ ابھی اس بچہری کے ساتھ جو ہوا ہے اصلیت تو سامنے آگی لیکن اس کی جو عزت جن لوگوں نے اچھا لی ہے تو ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے جتنے بھی ہمارے سکولرز ہیں اسلامی سکولرز سب کو آگے آنا چاہیے کیونکہ ہم ایزا عوام بات ہی کر سکتے ہیں لیکن لیڈ کرنے والے ہمیں کوئی چاہیے جو باہر آکے اس پہ بات کرے اور بقاعدہ اس کے اوپر قانون ہے پاکستان میں ججز ہیں پولیس ہے انتظامیاں ہر چیز موجود ہے ہمیں کس نے اختیار دے دیا کہ ہم جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں قانون کو لیں اور لوگوں کو ماریں پیٹیں اور ہم جو ہے نا خود خود تو اپنے گربان میں ہم جانگتے نہیں ہیں اللہ پاک اگر پردہ نہ رکھے ہمارے جو گناہوں پہ تو اگر دنیا کسی کی ویڈیو ایسے لیک ہو جائے یا کچھ ایسا معاملات ہو جائیں تو اس کے دل پہ کیا حضر ہے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پہلے دن سے سکول لائف سے ہمارے لبوں سے سوال چھین لیا گیا ہم سوال کرتے تھے تو ٹیچر کو غصہ آتا تھا گھر میں سوال کرتے تھے تو پیرنٹس کو غصہ آتا تھا کسی مولوی صاحب سے سوال کرتے تھے تو وہ کہتا تھا یہ دین سے باہر جا رہا ہے میرے ایک دوست ہیں تو ان کو ایک دن کی وائف کی کال آئی اور نے کہا آپ کا بیٹا جو بے دین ہو گیا ہے مجھے میرے دوست پہ کہہ رہا ہے کہ یار میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہتا ہی میری وائف بولی کہتا ہی ہے یہ کتابیں پڑھتا ہے اور کائنات کے بارے میں اور تخلیق کے بارے میں سوال کرتا ہے تو کہنے گئے میں آسپڑا میں نے کہا کہ وہ صحیح مسلمان بننے چاہ رہے ہیں جو ہمارا مذہب ہے نا اس نے جو قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا وہ تدبر پہ کیا ہے تفکر پہ کیا ہے کہ سوچو سمجھو اور ہر چیز میں دلیل تراش کرو دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ نولج دلیل اور رد دلیل پہ مبنی ہوتا ہے اب فرض کریں اگزیمپل جیسے اس لڑکی کا انہوں نے آکے صرف ایک کربی عبارت پہ پور ہے کجھوم بیڑیوں میں مجھے اس لڑکی کا ہاتھ جڑی ہوئے دیکھ کے ایسا لگا کہ جیسے بیڑیوں کے غول میں کیرنی پھنس گئی ہو یعنی میری وہ کیفیت ہو رہی تھی اور یقین جانے کے اس وقت میں اب عدب سے منسلک ہوں تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یعنی میں بالکل کسی ایک ایسے معاشرے کا افاد ہوں کہ جو ننگ دھنگ معاشرہ ہے جہاں کوئی تمیز تہذیب عدب مذہب دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یعنی اس وقت مجھے اپنے یقین جانے کہ مجھے کہنے مجھے اپنے کپڑے اترو ہی محسوس ہو رہی تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی ایسے ننگ دھنگ معاشرے کا ازو خود میں ننگا ہوں اور شرم آ رہی تھی مجھے آپ یقین جانے کہ یعنی انتہائی بائی وہ آپ کی بہن ہو سکتی ہے کل وہ میری بہن ہو سکتی ہے میری بیٹی ہو سکتی ہے آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے کیا کسی میں اتنی شرم آیا نہیں ہے کہ چند اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ علم کی کمی جہالت میں دن بہ دن اضافہ اوپر سے ہم لوگوں نے جو ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے قرآن کی آیتوں کا اب بھی غلط استعمال ہو رہا اور تمام دیکھیں ایک عام مندہ قرآن کا غلط استعمال نہیں کر سکتا کوئی مانے یا نہ مانے اس کا غلط استعمال صرف اور صرف اس عمد کی علماء کر رہے ہیں جو اپنے وہ علماء کہتے ہیں جو سکولر سے آمن کو نہیں کیا تھے لیکن جو دو کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اٹھ کے اس میں نفرتو کا اضافہ کیا پیسے کے لئے یہ کجوم بنا رہی ہیں ایک مہلے کے محلوی صاحب ہیں انہوں نے کہا میرے پیچھے زیادہ بندے نماز پڑھیں اس کے لئے وہ ایک نئی چیز سم نے لے کے آتے ہیں تو دوسرے مہلے کے وہ ایک نئی چیز لائیں گے اب اس کو مکمل اپنے گروپ میں لانے کے لئے یا میں گروپ بھی نہیں کہتا میں ریوڑ کہتا ہوں اپنے ریوڑ میں ان بیڑوں کو لانے کے لئے وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں کہ جو نفرت ہوتی ہے اگلے بندے سے نفرت ہو اور پھر وہ لوگ ان کے مکمل اس کی اتبا میں آ جاتے ہیں یا ایسے ایکسپرٹس بٹھائیں کہ جو باقاعدہ اس کی تحقیق کریں کہ اگر وہ جنوری ویڈیو ان کو اٹھا کے سزائیں دے کہ خدا ہم لوگوں کو ہدایت دے اور خدا دین کی سمجھ دے خدا ہمیں میانہ روی کی طرف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فتنے اور فساد سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکل آپ نے جو باتیں کی ہیں بلکل اس ٹائم ہر آدمی کا صاحب ایمان اور ایک درد دل رکھنے والا انسان کی یہی قیفیت ہے بلکل ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اسلامی پوائنٹ آف یوز سے بھی آپ دیکھ لیں جیسے ہمارے جو فق بنے ہوئے ہیں اس سے پہلے کوئی فقہ تھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کمپلیٹ کیا ہمارا جو دین اسلام مکمل ہو چکا تھا اس کے بعد کافی چیزیں ایسی آ چکی ہیں ابھی آپ آج سے سو سال پیچھے چلے جائیں یہ تقریباً جو چیزیں آئی ہیں یہ اس سے پہلے نہیں تھی تو جیسے آپ نے ہائلائٹ کیا کہ اس کے بیچے بہت زیادہ بہت وجوہات ہیں اور بیسکلی ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں ہر دوسرے آدمی کو پتا ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم معاشرے کو کیسے ٹھیک کریں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اس میں ایسے واقعات اگر ہو رہے ہیں ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے کتنے واقعات ہو چکے ہیں اور ایک لائر تھے میں ان کی ان کا انٹریویو سن رہا تھا ان نے یہ بتایا ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا کسی کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے دعوت ہے اس بیس پہ یہ ہو رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ وہ کوٹ کا لائر ہے اور اس نے بولا کہ نائنٹی پرسنٹ کیسز ایسے ہیں بلکہ تو وہ تو ایکسٹریم پہ لے گیا اس نے یہ بھی بولا کہ نائنٹی پرسنٹ وہ ہیں جو آلریڈی پروو ہو چکے ہیں تو اس نے یہ بیسٹ اون ڈیٹ فیکٹس اس نے یہ بتایا کہ یہ میں اپنی طرح سے بہر رہا ہوں کہ ہنڈڈ پرسنٹ یہ کیسز ایسے تو واقعی جب تحقیق ہوتی ہے پتا چاہتا ہے جیسے یہ ابھی کل کا جو واقعہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آگے اس کو مارنے بھائی تم نے یہ کر دیا تم نے یار آپ نے اگر ان میں سے یہ جو سو ڈیڑھ سو بندہ تھا ہے ان کو لے کے جائیں آپ ان سے پوچھیں پیچھ مجھے نہیں لگتا ہے ان نے کبھی جو ہے نہ قرآن پڑا بھی ہو کیونکہ اگر ایک آدمی قرآن پڑھنے والا ہے وہ اتنی سمجھ تو رکھتا ہے اس پہ کیا لکھا ہے آیات تو ہر چیز خطاتی بھی آیات نہیں ہو جاتی ہیں تو ہر ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ایشو کو آئی لائٹ کرنا اور لوگوں کو تک ایک میسیج پہنچانا اور دوسرا ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم صرف کمروں میں بیٹھ کے یا ہم جو ہے نا صرف کمپین چلا کے ایویرنس پھلا کے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اس کے اوپر پریکٹیکل ہی ہمیں کام کرنا پڑے گا ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا ہمارے گھر میں جو ہمارے بھائی ایکسپٹ کرنا پڑے گا اگر کسی کوئی جو انا اچھا کھانے پینے والا آدمی ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا ایک غریب آدمی ایک جو ہے نا گارڈن میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے کہ یار یہ والا پھول اچھا نہیں ہے ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینگے یہ سب ایک معاشرہ ایسی بنتا ہے اور ہمیں ادم برداشت جو معاشرے میں پھیل چکا ہے اس کو بہت ضروری ہے کہ اس کو کم کیا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جب واقعات ہو جاتے ہیں اور یہ اس قسم کے واقعات چھوٹے موٹے آدمیوں کو ان سے بدلہ لینے کے لیے یا ان کو ڈرانے دمکھانے کے لیے ہو رہا ہے یعنی دو تین سال پہلے لاہور کے اندر یہ ایک چرچ کا بھی واقعہ ہوا تھا تو بعد میں پتا چلا جی جو حجوم تھا وہ آئے ان نے توڑ پوڑ کی چرچ کو جو ہے نا کہ نکالو باہر مارو جو پاکستان میں ہوتا ہے موسلی تو بعد میں تحقیق کے بعد پتا چلا کہ وہ لوگ جس کی زمین کے پیچھے ایک مافیا تھا تو وہ صرف زمین لینے کی خاطر ان نے یہ پلان منایا اور اس سے پہلے اور بھی کئی واقعات ہو چکی جیسے انفومیشن جتنی اویلیبل ہے ابھی کسی آدمی کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ مجھے مولوی نے مجھے فلان نے مجھے اس نے ایسے بتایا تھا یہ کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کوئی واقعہ ہوتا ہے کچھ ایسی چیز ہوتی ہے آپ خود آپ کے پاس موبائل ہے آپ جو ہے نا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کہ اپنا ٹائم برباد کر سکتے ہیں تھوڑا سا یار ٹائم نکالیں پانہیں دس منٹ نکال کے دیکھ لیں یار کیا یہ آدمی جو بول رہا ہے یہ کہ اس نے جو مجھے دین کا راستہ بتا رہا ہے یہ مجھے معاشرے کا جو قانون بتا رہا ہے کیا واقعہ میں ہی ایسا ہے آپ جائیں دو تین ویڈیو دیکھیں آپ کو مختلف سکولرز کو دیکھیں آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کل کا واقعہ ہونے کے بعد آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے جو ہے نا دوست ممالک پڑوسی ممالک ہمارے آپ جو انڈیا دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں اس نے تو پورا ایک ایک کمپین چلا دیئے کیونکہ ان کو موقع چاہیے اور ہم لوگ خود موقع دیتے ہیں اور کچھ ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے پوری بیس بائیس پچیس کروڑ عوام جو ہے وہ بندام ہوتی ہے ایم شور کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ لوگوں کو جن کو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ اس کے اگینس ہوں گے ایجوکیٹ کریں اور اس قسم کے واقعات جو اگر ہو رہے ہیں اپنے ہاتھ قانون اپنے ہاتھ پہ نہ لیں اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے قانون ہے آپ قانون آپ کمپلین کریں آپ پولیس ہے انتظامی ہیں آپ رپورٹ کریں ہمارا کوئی حق نہیں ہے ہم کوئی جج نہیں ہے اللہ اللہ نے تو معافی کا دیا ہے حکم دیا ہے اور معافی بھی ہے اسلام میں لیکن ہم انسان کے معاف نہیں کہتے ہمیں اپنے آپ کو خود علم کی طرف اگر نہیں لے کے جائیں گے تو یقین جانا ہے کہ ہم انسان نہیں بن سکتے کہ ہمیں باقیدہ ایک جنور کی طرح صدایہ جا رہا ہے اپنے مطابق چلانے کے لیے قامل کے مطابق چل رہے ہیں تو خدا رہا ہے انسان بنے کہ جو سوچتا ہے جو فکر کرتا ہے جس کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سوچتا ہے وہ تدبر کرتا ہے وہ تفکر کرتا ہے وہ نفع نقصان کے بارے میں کلکولیشنز رکھتا ہے وہ جانتا ہے یہ راستہ سیدھا ہے وہ جانتا ہے یہ راستہ غلط ہے اگر وہ یہ نہیں جانتا تو دیکھیں بیڑے اپنے وہ جو اس کا جو چروا ہوتا ہے جو ایک سیٹی مارتا ہے وہ وہیں چل پڑتی ہیں اپنے آپ کو بیڑوں سے اس بیڑوں کے ریور سے باہر نکالیں آپ کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کائنات کی بہترین تخلیق بنایا ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کی صرف شکل نہیں ہے بلکہ آپ کا انداز فکر ہے آپ کی سوچ ہے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اچھے برے کو سمجھنے کی تمیز ہے اگر یہی نہیں ہے تو پھر آپ یقین جانے کہ آپ انہی بیڑیوں کی طرح ہیں جو کل ایک خوزدہ ارنی کے ادگد کھڑ ہوئے تھے میں اس پہ کوئی اور جملہ نہیں کہنا چاہتا حالانکہ دباغ بہت خراب ہے کہ ایسے لوگ جو پورے معاشرے کو نفر جدہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو یعنی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے لوگوں نے یہ واقعہ رونما کروایا ہے اور اس جو عورت ہے اس کی عزت جو انہیں اچھا لی ہے ان کو بھی کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے کیونکہ دیکھیں ابھی ڈیکلیئر ہو گیا اسی ٹائم ڈیکلیئر ہو گیا اگر پولیس نہ پہنچ تھی تو اس کو اس کو نہیں چھوڑنا تھا اور بعد میں یہی بولتے ہیں اس نے یہ کیا ہوا تو ہمیں جو انہیں اس چیز پہ سوچنا پڑے گا اور وہی بات ہے دل افسردہ ہے الفاظ نہیں ہیں بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں سوچ سمجھ عطا فرمائے تینکیو موسیقی بسید ہے موسیقی موسیقی